نائنٹی فور نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز خیار رکھنا وہ بہت زیادہ رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ماسک ماسک ہر شخص کے لیے مست ہے یہ ماسک وہ چیز ہے کہ جو احتیاطی تعدابیر کی جتنی چیزیں ان میں سے سب سے اہم چیز ماسک ہے لیکن ناظرین اس کے باوجود ہماری جو عوام ہیں ویڈوڈ ماسک بازاروں میں اور مختلف جگہ پہ گھوم رہی ہیں ویڈوڈ ماسک ابھی ہم موجود ہیں اچھرا بازار میں اور اچھرا بازار کی پبلک آپ دیکھ رکھیں کہ ہمارے ڈی او پی یکو بیٹی صاحب دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہاں پبلک ہے جو ایس او پیس کا بلکل خیال نہیں رہ رہی اور ویڈوڈ ماسک بازاروں کے اندر وہ لوگ گھوم رہے ہیں اسلام علیکم ویڈوڈا علیکم السلام علیکم کیا نام آپ ہے محمد السر جی سر یہ بتائیں کہ جب پہلی لہر آئیتنی کرونا کی تو ہر دوسرے بندے نے ماسک پہنا ہوا تھا اب پانچ وی لہر ہے اور یہ بھی بڑے زوروں سے مطلب کے اس سے احلاد کریٹیکل پیدا ہو رہے ہیں تو اب لوگ ماسک کی اتنی ہے مطلب کے ماسک کی طرف نہیں آرہے کیا وجہ سر وجہ اس کی کوئی بھی نہیں ہے لوگ نہ بازان ہو گئے ہیں اس سے کیونکہ دیکھیں آپ پنجاب سمبلی چلے جائیں قومی سمبلی چلے جائیں سینٹ میں چلے جائیں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا جو صبح و شام ٹی وی پہتے ہیں جی ماسک پہنے یہ کریں وہ کریں گورنمنٹ کا کوئی بندہ ماسک نہیں پہتا ہمارے وزیری اعظم صاحب وہ نہیں ماسک پہنتے کوئی سینٹر کوئی وفاقی وزیر صبح وزیر کوئی ماسک نہیں پہنتا تو وہاں ہم نے کہا ہمارے پہلے یہ خود عمل کریں پھر دوسروں کو کہیں دوسری بات بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز میں بلدیالتی ادارے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کار پشن کے دفتر بنے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ماسک ڈبے لیں جیسے بجلی کے بھی ہمارے گروں میں پچھاتے ہیں جیسے گیس کے بھی لاتے ہیں وہ جماع کروانے ہی کروانے ہیں ماسک ڈبے لوگوں کے گھروں میں پچھائیں اور لوگ اس کو پھر پہنیں گے یہ معامل ہے سلام علیکم کیا نام آپ کا اکرا 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 آپ نے ماسک پہنا ہوئا لیکن لوگ implement نہیں کر رہے ہالانکہ پانچوی لہرہ اور کراچی کے بعد لاہور میں کرونا بہت زیادہ زور ہے تو اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل لوگوں کو ماسک پہنا چاہیے ایکچلی میں خود میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں اور ہسپیٹر میں جوب بھی کر رہی ہوں تو میں تو یہی میرا کمنٹ تو یہی ہے یہ لوگوں سے کہ ماسک پہن کے رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ ایڈوائز دیں تاکہ لوگ اس سے بات پکیں بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے احتیاط کرے الاد سے احتیاط بہتر ہوتا ہے اچھا آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ابھی جو اپ ڈیٹ ہے یا ہوسپیٹر اس کے اندرے وہ کیا بھی ہے اچھلی ہمارے پر کافی کیسی آ چکے ہیں اومکرون کے اور موسٹی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ماسک نہیں پہنتے اپنا خیال نہیں رکھتے اسی وجہ سے زیادہ کیسی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی اتنے وہ نہیں ہے کہ پیشنٹ جو ہیں وہ کم ہو آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد لیکن جو ہی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن ایس سو پیس کے حوالے سے لوگ احتیاط بلکل نہیں کر رہے بلکل بھی نہیں کر رہے اچھا میڈیکل سٹوڈنٹ اس حوالے سے ایک میسیج دیں ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز ہمارا چینل ہے وہ آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے تو آپ میسیج دیں میرا میسیج یہی ہے پبلک پلیس پہ جائیں باہر جائیں اپنے گھر سے جب بھی باہر نکلیں خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی ماس پہنا کے رکھیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اوینڈس جو ہے وہ جلدی بچوں کو کاش کر لیتی ہے اور میں یہی کہوں گی کہ اپنے احتیاط کریں اور ماس پہن کے رکھیں یہ ہم نمازیں بتائیں شکر نمدللہ ٹھیک ہے تو پانچ بکے کی نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے کہنے کا مطلب کہ اگر آپ پانچ بکے نماز پڑھیں تو ماس کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے یہ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے میں خود کہہ رہا ہوں سارے بچوں کو چاہیے نماز پڑھنی چاہیے پانچ بکت کی چھوڑ پانچ بکت کی نہیں پتہ ہے چھوڑ بھی جاتی ہے یہ کوئی قسم نہیں ہے میں چھوڑ بھو رہا ہوں کیمڑے کے آگے میں جانت اور آپ کو ذات کو دینی آپ کو دینی بھو رہا ہوں بھو رہا ہوں یہ لندن میں جبان سورس فریقہ میں کراچی میں کراچی میں کرونا تھا ادھر نے انہوں نے سمارلکڈون لگا دیا ادھر سے نہ آئیں ماشاءاللہ آپ نے ماسک کیا بڑی اچھی بات ہے بہت ساری خوابتین بچے بچے بھی ساتھ آرہے ہیں اس کی کیا بجائے ویسے ہی لوگ بہت سمجھتے ہیں اس چیز کو نہیں یوز کرنا چاہتے بس یہ بات ہے اور تو کوئی بات نہیں کرنا چاہیے کرنا ضرور چاہیے کیونکہ اتنی بڑی وبا ہے زندگی سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں السلام علیکم کیا نام آپ کا مجتبہ اور یہ ماری بابی ماشاءاللہ مجتبہ بھائی آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی اسلامیں رکھیں لیکن کرونا کے حالات بہت زیادہ نے کریٹیکل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے باب جد ماسک یوز نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا کرونا ہے کی در پہلے تو یہ بتائیں آپ بزاروں میں آپ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں کہ جنہوں نے ماسک نہیں پیلا ہوگا نہیں تو آپ مجھے بابی بابی آپ کو نہیں کہتے یہ تیاد کریں یا آپ بابی کو نہیں کہتے نہیں کہتے ہیں تو اس کے باب جدہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا میرا ماسک بھی رسطہ میں خراب ہو اس کی وجہ سے میں نے پھینک دیا آپ بھی نیال لے دوں تو بابی کا وہ نے پہنا ہی نہیں ہوا بابی آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر لیڈیز کو بہت سال لے آپ نے بھی پہنا لے لیکن اس کے باب جو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے ماسک لگانا تھی اسو پیس کے باب سے احتیاطی تدبیر بتائی ہے غورمنٹ بھی بہت اس کے باب میں بتا رہی ہے ڈاکٹرز بھی تو کیا وجہ کے جیسے آپ ہے ماسک آپ نے پہنا اس کی کیا رضا ہے جو اس کی ویکسین ہے وہ لگوئی ہوئی ہے جو دو ڈوز بتائی ہیں انہوں نے تو اس کے بعد تقریباً جو ہے نا ہم تو پیچھے گاؤں سے بھی لاؤں کرتے ہیں لاہور آئے ہیں تو اتنا وہاں پہ تو نہیں ہے ایشو مطلب پبندی نہیں کرتے ہیں ایس او پی کی لوگ اسی لحاظ سے آئے ہیں بس ایسے پھر آگے واپس چلے جائیں گے آپ کے کہنے کہیے مطلب کہ اگر ویکسین آپ نے لگائی ہے تو پھر آپ کو ماسک پہنے کی ضرور نہیں ہے مطلب ذہن میں تو یہ ہی ہے ویسے جو پہنا چاہیے اچھی بات ہیں اور بھی بماری ہیں یا بندہ بات جائے گا ان چیزوں سے لیکن ہم نائنٹی فور نیوز کی طرف سے آپ کو ایڈوائز کر دیں کہ پلیز ماسک پہنے جی انشاءاللہ دلہ پبندی کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام آپ کا فاطمہ اچھا آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے لیکن بہت ساری خواہ تھی ہیں بچے چھوٹ چھوٹے ان کے ساتھ بازاروں میں آری کیا کہنا چاہیے بھی اچھی بات ہے کرونا کی وجہ سے اپنی فاتت کیجئے تو اچھی بات نہیں ہے ماکس یوز کرنا چاہیے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام آپ کا عمران سرور عمران بھئی کرونا بڑی تیزی سے بڑھا ہے جی تو اس میں یہ کہ لوگ جیسے پہلے تو ماسک بہت زیادہ استعمال کر ساتے اب بلکل نہیں کہا رہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہی لگ رہی ہے کہ لوگوں نے یہ ویکسین لگوا لی ہوئی ہے اور دوسرا یہ قدرت اللہ کی طرف سے اگر کوئی بیماری آنی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا تو ماسک لگانا تو اچھا ہے لیکن نہیں لگا رہے تو اللہ دی سپورد جو آنے وہ آنے ہی آنے بس آگے انسان کی اپنی سوچ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا نام آپ کا محمد آمین اچھا آمین صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کے بعد لاہور میں بہت زیادہ کرونا بڑھا ہے تو اس میں لوگوں کو احتیاط زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ماسک پہنا چاہیے ہر دوسرے شخص کو لیکن اس کے باوجود لوگ ماسک نہیں پہن رہے اس کی وجہ نہیں یہ بھول جاتا آدمی میں بھی دیکھو نا گھر سے گلی سے نکلا ہوں میں بھول گیا ہوں یہ ماسک پہننا چاہیے اور یہ دھوائی ہے جو بمار آدمی دھوائی نہیں کھائے گا تو وہ کیسے صحیح جاب ہوگا تو یہ ہم سب جو ہے نا یہ بماری دھوائی ہے اس کے لیے علاج تو یہ علاج تو یہ علاج ہی ہے دھوائی سے کیا علاج ہونا ہے چیاز سے علاج جی ماہ جی ہاں جی صاحب یہی کہتے ہیں کہ فراڑ ہے کیوں فراڑ کیوں ہے کرنا چاہیے آپ ہی حفاظت کرنی چاہیے بڑے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سے بہت لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ماہ جی اب ماسک اس سے نہیں پایا ہے دیکھو جا میں نہیں پاسکتی میرا دیل خراب ہوتا ہے میرا دیل دا مسئلہ بان جانتا ہے ہاں جی تجڑے انہ نے سموں سے بنایا ہے بڑے گندے بنایا ہے اسلام علیکم اچھا سر یہ کرونا کراچی کے پر لاہور میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو لوگ اس کے باوجود ماسک نہیں پہن دیں سار لوگ کہنا ہم نے ویکسن لگوا چکے ہیں ویکسن لگیا پر ماسکا بے تیاتی کرنے ان کو جائے یہ ماسک لگائیں نہیں تو پھر کرونا کی بانیاں انہوں نے جیسے مراہنے پہلے کی تھی ویسے بعد یہ جب سیزن آتا ہے وہ بھی کرونا آتا ہے سیزن پھر اوف ہو جائے انہوں نے لگا دیں ماسک 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 آپ کی بار ٹھیک ہے ماسک فرز ہے یہ اچھی چیز ہے پر لوگ کہند ہیں جو آئی ہو تو ہمار جانا ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ نہیں ہوتے ہیں میں ماسک لانا ہوں میری زندگی سکون ہوئے گا ویسے لگ ہی ماسک لانا چاہتے ہیں پکی کالے ہیں اسی جینا ہے اسی ماننا اسی ماننا یہ ایک چیز ہے انسان کے اندر آپ جیسے داخل ہو رہتی پاس یہ ہمارے اوپر فیٹ اپ ہو چکے یہ لگانے لگانا ہے آپ کسی اچھے برینڈ پر جانا ہے ماسک ویڈاوٹ ماسک اینڈر نو بزارہ لوگ نہیں لگاتے کسی کو آپ کہیں گو انہیں کہنا ہے یار نہیں میری مرضی ہے میرے کو پیہیں نہیں ہیں ایک ہی کال لیں گا میں نہیں لانا میری مرضی ہے یہ بس جا نام آپ کا آسیف بیک آسیف بھائی جیسے کرونا بڑھا دے بے دے اس کے باوجود لوگ ماسک کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں میں کرتے ہیں تو کانوں میں کرتے ہیں اگر ان کو کرونا کے بجرے سیم لگتے ہیں تو ان کے بچوں کے لئے بھی مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک کو استعمال کریں یہ کرنا چاہیے اور نائنٹی فور نیوز کی طرح سے آپ کو بھی ہم آڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بھی ماسک یوز کریں لہن جناب میں آپ کے سامنے یہ ماسک لگاتا ہوں اور اس میں نائنٹی فور کا شکریہ ادا کریں بہت شکریہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اور ترقی آتا کریں شکریہ السلام علیکم کیا نام آپ کا میرے نام احمد ریاض اچھا ریاض بھئی یہ کیا ہے یہ روٹی بوکس ہے یعنی روٹی بوکس آپ عشر بزار کے اندر بیچ رہے ہیں اچھا بتائیں کہ ماسک آپ نے نہیں پہنا ہوا اس کی کیا وجہ ہے ماسک ایسی نہیں پہنا ہوا وجہ کوئی بھی نہیں ہے نہیں یہ جو احتیاطی تدابیر کے اندر اچھا ہے احتیاط ہونی چاہیے احتیاط ہونی چاہیے احتیاط ہونی چاہیے اس کے باوجود آپ نے پہنا نہیں ہے اور یہاں دیکھا کہ لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا کیا کہنا چاہیں گے بہت کم پایا ہے وہ لوگوں نے ماسک بہت کام سو دو بچوں کو دس پرسنٹ پایا ہے تو نبی پرسنٹ جو لوگوں نے نہیں پایا اسلام علیکم کیا نام آپ کا فاقرا اچھا فاقرا میرے بہن آپ نے ماسک یوز کیا بڑی اچھی بات ہے ماسک یوز کرنا چاہیے کرونا کا خطرہ ہے اس سے اچھا ہے کہ مزدہ ماسک پہن لیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام آپ کا میرا نام شہزاد علی ہے شہزاد بھئی آپ ماشاءاللہ یانگ ہیں اور کرونا کے جو ہے نا وہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس وجہ سے کہ میں نے دونوں ڈوز کمپلیٹ کر لی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی ایسی کوئی پروبلم ہوئے گی جس کی وجہ سے کوئی ایسی ایڈی ایکشن یا انفیکشن ہو دن میں اس وجہ سے یہ ماسک نہیں یوز کر رہا اسلام علیکم والیکم اسلام جی میری بہن ماسکوں پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا آپ تو کر رہی ہیں آپ نے تو پہنا ہوا لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر رہی ہیں ہاں جی اس کے ساتھ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں بخار جلدی نہیں اترتا خانسیوں بہت دیر ہو رہی ہیں خیک ہونے میں زکام ہے اسکولز بند ہو رہے ہیں نقصان تو ہو رہا ہے برابر السلام علیکم والیکم اسلام اچھا سر کرونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ ماسک یوز نہیں کر دیں یار وہ ادھر تو کبھی سکتی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو نہیں ہے پھر جیب میں ہے لگانا درہ بھول گیا ہے لگا لیتے ہیں باقی یہ تو جب سے یہ امران خان صاحب آئے ہیں یہ کرونا یہ منوسی ثابت ہوئے ہیں کاروبار بھی نہیں ہے ہر چیز نہیں ہے یہ ختم ہوگی ان کی وجہ سے یہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ کی کمت اچھی تھی کاروبار تھا انہوں نے بہت مگاہی کر دی ہے اور جب سے یہ آیا آفتہ ہی آ رہی ہے کوئی ملک میں کچھ حالی نہیں ہے 94 نیوز کی طرح پر آپ کو ایڈوائز ہے کہ جو ماسک ہے وہ جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے وہ پہنے کے لیے پہنے کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام محمد احسان عزیز احسان بھائی جیسے کہ جو بیماری کرونا جو ہے وائرس بہت زیادہ بڑھا ہے تو ان لوگ ماسک نہیں پہنے رہے اس کی وجہ ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ کرونا بیماری ہے ہی نہیں اگر بیماری ہے تو وہ اتنی جان لے وہ نہیں جتنی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اسپیٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر نے نہیں پہنے ہوتا ماسک جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے نہیں مارک پہنے تو ہم کیسے پہنے چو بیس گھنٹے اکسیجن پھر خطر باہر نہیں اکسیجن نہیں کل پاتا نہ لے سکتے ہیں سانس نہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مین مسئلہ یہ ہے کہ چو بیس گھنٹے مارکس نہیں پہنا جا سکتا ہم دیکھے بزار میں چو بیس گھنٹے نہیں پہنے کے بیٹھ سکتے ہیں چو بیس گھنٹے پہنے کے ایک دوکان ترد کرتے ہیں پھر مارا سانس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کرونا لگے نہ لگے سانس کی بیماریے میں لگ جائے والیکم سلام میں کہتا ہوں کہ مارکس نے ضرور ہی لگانا چاہیے کیونکہ یہ ہے مسلمانوں کے اوپر عذاب ایک قسم کا آیا ہوا ہے تو میں نے ورسن بھی لگوا یہ لیکن انہیں پھر بھی اختیار کرنی چاہیے بہت شکریہ جی ناظرین نائنٹی فور نیوز نے سروے کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ نائنٹی پرسند لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا لوگ ایسو پیس کے اوپر ذرا بھی ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور احکام آز کو ہوا میں اڑا دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ڈی او پی یکو بٹی صاحب اپنے میزمہ تاریخ انساشمی کو اجازی دیجئے اللہ آپ دیجئے